بسم اللہ الرحمن الرحیم عطیق عثمان اوفیشل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عطیق عثمان کا سلام ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرٹیکل اور سیکشن ڈیفرنس بیٹوین آرٹیکل اور سیکشن یعنی آرٹیکل اور سیکشن کے بارے میں کیا فرق ہے یہ عام طور پر یہ دو ٹانگ جو ہے وہ ہمیں دیکھنوں کو ملتی ہیں جو لا کے سوٹرین خاص طور پر وہ ان سے بات پر ہوگے کہ آرٹیکل اور سیکشن یہ عام طور پر ہمیں جب ہم کیو ایسو پڑھتے ہیں یعنی قانون اشادت آرڈر یا ہم سی آر پی سی پڑھتے ہیں یا ہم پی پی سی پڑھتے ہیں یعنی کوئی بھی لا کا کوئی بھی بیر ایکٹ ہم اٹھا لیں اس میں ہم ان دونوں سے ہمیں واسطہ پڑھتا ہے یعنی آرٹیکل ہوتے ہیں اس میں یا پھر اس میں سیکشن ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ ان کی دیفینیشن کیا ہے کیا اس کا ہم بتا سکتے ہیں اس کی تعریف کیا کہا سکتے ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ اس کی کوئی جو ہے وحضے طور پر کہیں بھی ہمیں نہیں ملتی آرٹیکل اور سیکشن کی وضاحت ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی ٹھیک ہے جی تو برحل اس کو جو قانوندان ہے انہوں نے جو تعریف کی ہے ان کی وہ میں آپ تک پچھا دیتا ہوں کہ آرٹیکل کیا ہے اور سیکشن کیا ہے اگر ہم بات کریں آرٹیکل کی تو آرٹیکل جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ پرویجن آف لا ہے یعنی یہ ایک انڈیپینڈنٹ یعنی جس کو کسی پر انحصار نہ ہو ٹھیک ہے جی یہ ایک پرویجن یعنی جوزل ہے کسی بھی لا کا ٹھیک ہے جی اس ایک پرویجن میں ایک پورا لا بتا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور جو ہے اس میں اس میں مکمل کسی بھی قانون کے بارے میں ایک ہی آرٹیکل اگر ہم پڑھیں گے تو اسے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ جناب یہ قانون یا یہ آرٹیکل ہمیں کیا بتا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو مجھے لگتا ہے میں نے کافی مشکل الفاظ جو ہے اس میں استعمال کر لی ہیں برحال اس کا مختصر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ پرویجن آف لا ہے تو یہ ہی کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بس آپ ان تین الفاظ پر زور دے دیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ پرویجن آف لا ہے برحال یہ اگر اس کو ہم اسی ایکسپلینیشن کو لے کے چلیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کی مکمل تعریف ابھی تک کسی سے بھی نہیں ہو سکی کیونکہ یہ کہیں آرٹیکل جو ہے اس کو وہ ان تعریفات میں نہیں آتا جیسے کہ آپ کیو ایس او پڑھیں قانون شادت آرڈر جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو آرٹیکل ملیں گے پڑھے کو ٹھیک ہے جی لیکن کیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ اگر ایک سیکشن کو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو پورا اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جس وقت تک آپ اس دوسرے آرٹیکل کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں ٹھیک ہے جی برحال پھر بھی اس کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ یہ جناب انڈیپینڈنٹ پروویجن آف لا ہے تو اس کو ہم آرٹیکل کہتے ہیں اگر ہم اس کے جو ہے امریکن کانسٹیشن آف کانسٹیشن آف امریکہ جو ہے یو ایس اے کا اس کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو ہم اگر پڑھیں گے تو اس میں جو ہے اس کی جو ہے تعریف ہمیں ٹھیک لگتی ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ جو ہے مکمل ایک آرٹیکل دیا گیا ہے اس میں اس کی مکمل فضات کی گئی اس کو بتایا گیا تو باقی ابھی آگے میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو سیکشن سیکشن کیا ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ پرویجن آف اور انکمپلیٹ پرویجن آف لا ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ پرویجن آف لا ہے اس کی تعریف یہ جو ہے انکمپلیٹ پرویجن اور ڈیپینڈنٹ پرویجن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کسی بھی ایک آرٹیکل میں مختلف آگے سیکشن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیکشن میں مختلف آرٹیکل ہوں گے برحال یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک آرٹیکل میں آگے مختلف سیکشن یا اس کے مختلف اجزاء ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کی اگر خوبصورت مثال ہم لینا چاہیں تو وہ جو ہے یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا جو کانسٹیوشن ہے وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو آرٹیکل ہے ایک وہ اگر ایک ہے صرف تو اس میں آپ کو مکمل پرویجن ملے گی پرویجن آف لا ملے گی ٹھیک ہے جی آپ کو مکمل وزاد ملے گی اگر اس میں مختلف نیچے سیکشن دیئے گئے ہیں تو وہ ایک کا سیکشن جو ایک ہی آرٹیکل میں اگر تین یا چار سیکشن ہے وہ ایک دوسرے سے ملکہ ہوگی اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈڈ ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ منصوب ہوں گے یعنی ایک کی دوسرا سیکشن وزاد کا رہا ہے دوسرے کا تیسرا اور وہ تین یا چار اگر سیکشن اس میں ہے وہ تین یا چار سیکشن مل کر ایک پورا آرٹیکل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو یہ آرٹیکل اور سیکشن کی یہ مختلف جو مقصد ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ